بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمیں چھارٹ ویڈیو پر آتے ہیں میڈ ترم بریک رول یا سم اے پراؤڈر رول یعنی ہمیں فیکٹرائزیشن کے لیے میڈ ترم کو اس میڈ ترم کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک کواڈریٹک اسپریشن ہے وائی سکویئر مائنس سیون وائی لسٹ فیل ہم اسے فیکٹرائز کریں گے اس کو فیکٹرائز کرنے کے لیے اس میڈ ترم کو جو مائنس سیون وائی ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو ہم میڈ ترم بریک رول بھی کہتے ہیں سم اے پراؤڈر رول بھی کہتے ہیں فرس ٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے فرس ٹیپ میں آپ نے یہ وائی سکویئر کے ساتھ جو کوفیشن ہے ون اور یہ تھرڈ ترم یعنی فرس ٹرم میں وائی سکویئر کا کوفیشن اور تھرڈ ترم اس کو آپس میں ملٹیپلائے کرنے ہیں تو ٹویل کو ون کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ٹویل ونزار ٹویل اب آپ نے دو نمبر ایسے فائنڈ کرنے ہیں جس کے ملٹیپلیکیشن سے ٹویل وائی اور پلس یا مائنس سے مائنس سیون آئے فیلال اس وائی کو چھوڑ دے صرف مائنس سیون ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس سکس ملٹیپلائے ٹو بھی ٹویل آتا ہے لیکن سکس اور ٹو کو ایٹ کرنے سے ایٹ آتا ہے دوسرا ہمارے پاس ٹری ملٹیپلائے ٹو فائنڈ بات ہے اور ٹری اور ٹو کو ایٹ کرنے سے سیون آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹری اور سیون ہے یہ پیر ہمارے لیے سوٹیبل ہے اب دوسری بات یہ کہ یہاں پہ مائنس سیون بھی ہے تو ہمیں اس ٹری اور فور کے ساتھ سائن کیا لگانے ہیں کہ مائنس سیون آ جائیں تو اس کے ساتھ بھی مائنس لگائیں اور اس کے ساتھ بھی مائنس تو مائنس ٹری اور مائنس فور مائنس سیون اور جب آپ مائنس ٹری اور مائنس فور کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو مائنس مائنس پلس فور تھریزار ٹویل تو آپ اس ایکسپریشن کو اسی طرح لکھیں گے وائی سکوئر بھی اسی طرح لکھیں گے اس مائنس سیون وائی کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں مائنس تری وائی اور مائنس فور وائی یہ ٹویل بھی اسی طرح رہے گا صرف اس میڈ ترم کو آپ نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں اب ان دونوں میں کامن وائی تو انسائٹ کیا رہ جائے گا وائی مائنس تری کیونکہ وائی سکوئر میں سے ایک وائی باہر تو ایک وائی اندر یہاں پہ تری وائی میں سے وائی باہر تو صرف تری اندر جب یہاں پہ مائنس ہو تو آپ کو اس دوسرے ٹرم میں بھی مائنس لانا ہے تو آپ مائنس فور کامن لیں مائنس فور دیکھیں جب آپ اس سے مائنس فور کامن لیں گے تو یہاں پہ وائی رہ جائے گے اور مائنس کامن نکالنے سے یہ پلس سائن چینج ہو کے مائنس ہو جائے گا اور 4 3s are 12 یعنی 4 یہاں 12 میں موجود ہے 4 3s are تو یہاں پہ 3 رہ جائے گا Y-3 اور Y-3 دونوں میں کامل انسائیڈ یہاں سے Y-3 باہر تو Y رہ جائے گا اور یہاں پہ Y-3 باہر تو مائنس 4 تو یہ ہمارے پاس سیکٹرائزیشن آگا اب یہاں پہ X-2 اور 1st term میں X کے ساتھ 1 ہے اور 3rd term مائنس 90 ہے ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو آتا ہے مائنس 90 اب آپ نے ایسے دو نمبر فائنڈ کرنے ہیں کہ ملٹیپلائے کرنے سے مائنس 90 آئے اور پلس سے یا مائنس سے 13 آئے تو اس mid term کو ہم نے break کرنا ہے یعنی دو حصوں میں divide کرنا ہے اب آپ کو نائنٹی کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو factorize کرنا شروع کر دیں دیکھیں نائنٹی اور یہاں پہ لکھیں 2 248 یہ 9 یہاں پہ آ جائے گا 2510 کیونکہ یہ 10 بن جائے گا 248 یہاں کیری تو یہ 10 2510 اب یہ 2 کے table میں نہیں آتا کیونکہ آپ کے 5 ہے تو یہ 9 کے table میں بھی آتا ہے اور 3 کے table میں بھی آتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں 4 اور 5 کو add کریں اسے 9 آتا ہے تو 9 3 کے table میں آتا ہے اس لیے 45 بھی 3 کے table میں آتا ہے تو 3 1s are 3 اور یہ وہاں یہاں پہ کیری یہ 15 ہے 3 5s are 15 اب یہ پھر 3 کے table میں 3 5s are 15 آپ کے پاس یہ factorز آگئے 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 اب آپ اس کو different طریقے سے multiply کر کے دیکھیں کہ ایسے کچھ number بنتے ہیں جس کو add کرنے سے یا subtract کرنے سے 13 بھی آئے کیونکہ یہ 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 یہ یہ اس 90 کے factors ہیں اس سے 90 lies 1 آئے گا multiply کرنے سے ہمارا مسئلہ یہ بیچ والا 13 ہے تو کس طرح 13 لاسکتے ہیں میں اس طرح کرتا ہوں 3 2 06 الگ لکھ لیتا ہوں 3 5 015 تو 15 multiply 6 سے تو 90 آتا ہے اگر 15 سے 6 minus کریں تو 13 نہیں آتا اور 60 15 اور 6 add کریں تب بھی 13 نہیں آتا پھر کچھ اور دیکھتے ہیں 2 2 3 6 and 6 3 18 اور یہ 5 تو 18 multiply 5 سے بھی 90 آئے گا کیونکہ یہ تو سب اس کے factor ہیں لیکن 18 میں سے 5 minus کریں تو دیکھیں 13 بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس suitable دو factors 18 اور 5 18 minus 5 سے 13 بھی آتا ہے اور جب آپ 18 کو minus 5 سے multiply کریں تو minus 90 بھی آئے گا تو sign ایک کا plus رکھیں ایک کا minus کیونکہ 13 آپ کو plus میں چاہیے اس لئے بڑی value کا sign plus رکھیں اور چھوٹی value کا minus اور multiplication میں تو plus minus minus ہوتا ہے تو تو ہر صورت پہ minus ہی آئے گا تو آپ اس کو affect rise کر لیں x square اس 13 x کو اب دو حصوں میں divide کر لو 18 x اور minus 5 x اور minus 90 ان دونوں میں x common inside آئے جائے x plus 18 ان دونوں میں سے minus ضرور نکالیں کیونکہ یہاں پہ پہ plus ہے مجھے یہاں پہ بھی plus چاہیے تو minus 5 باہر نکال تو یہاں پہ رہ جائے گا x اور یہ minus دکالنے کی وجہ سے یہاں پہ plus آ گیا اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے 90 90 میں 5 موجود ہے اگر آپ 90 کو 5 پہ divide کریں 5 1 5 یہاں پہ 4 رہ جائے گا کیونکہ 5 1 5 تو 9 میں سے 5 minus 4 تو یہ 40 آ جائے گا تو 5 8 40 دیکھیں 18 آ جائے تو یہاں پہ 18 لگ اب ان دونوں میں x plus 18 common تو inside یہاں پہ x رہ جائے گا یہاں پہ minus 5 تو یہ اس کی factorization ہوگی اب ہمیں اس کو factorize کرنا ہے اس x term کو multiply کریں کہ minus 4 اس سے آتا ہے minus 8 اب آپ نے ایسا table پڑھنا ہے کہ multiply کرنے سے minus 8 آئے اور plus یا minus کرنے سے minus 4 آئے پہلا ہے 2 4008 لیکن 2 کو 4 کے ساتھ plus کریں تو 6 آتا ہے اور اگر 2 minus 4 کریں تو minus 2 آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 pairs ٹھیک نہیں ہے پھر ہمارے پاس 8 multiply 1 سے 8 آتا ہے اور اگر 8 میں سے 1 minus کریں تو 7 آتا ہے لیکن ہمیں minus 7 چاہیے minus 7 لانے کے لئے آپ کو اس بڑی value کا sign minus رکھنا پڑے گا اور چھوٹی value کا sign plus بڑے کا لگائیں گے اور minus 8 کو جب 1 سے multiply کریں گے تو minus 8 بھی آئے گا اب ہم 2 x square اس minus 7 x کو لکھیں گے minus 8 x plus 1 x minus 4 ان دونوں پہ 2 x common نکال لیں تو یہا پہ x رہ جائے گا minus 2 4 دار تو یہاں پہ inside 4 رہ جائے گا اور x تو باہر نکلا تھا اب 1 x minus 4 اس میں کچھ common نہیں ہے ہم 1 ضرور common نکال سکتے ہیں کیونکہ 4 کے ساتھ بھی 1 ہے 4 1 دار 4 تو آپ 1 باہر نکال لیں تو یہاں پہ رہ جائے x minus 4 تو وہ ہم لکھتے نہیں ہیں اصل میں ہر ایک پیجو کے ساتھ 1 multiply ہوا ہوتا ہے x minus 4 x minus 4 دونوں سے common تو یہاں پہ 2x رہ جائے گا اور یہاں پہ پلس 1 تو یہ اس سکوئر والی value اس سائٹ پہ تھی اور یہ والا term اس سائٹ پہ تھا لیکن کو یعنی first term اور last term اس کو multiply کریں گے 2 multiply minus 12 جسے آتا ہے minus 24 اب آپ نے اس 5 کو اس mid term کو break کرنا ہے دو حصو میں divide کرنا ہے دو فیکٹر میں تو اب آپ اس طرح کریں کہ ایسے دو نمبر دیکھیں کہ multiply کرنے سے minus 24 آئے اور plus یا minus کرنے سے 5 آئے تو 24 تو 2 multiply 12 بھی 24 آتا ہے لیکن 2 اور 12 کو add کرنے سے یا subtract کرنے سے 5 نہیں آتا اس لیے 24 multiply کرنے سے آتا ہے لیکن addition سے یا subtraction سے 5 نہیں آتا تو پھر اور دیکھ لیتے 8 3 24 اور دیکھیں 8 میں سے اگر ہم 3 minus کریں تو 5 بھی آتا ہے لیکن plus 5 ہے اس کا مطلب ہے کہ 8 کا sign plus رکھیں کہ بڑی value کا اور چھوٹی کا minus اور plus 8 اور minus 3 کو multiply کریں تو پھر minus 24 آئے گا کیونکہ 3 کا sign minus ہے تو ہم اس طرح کر لیں گے کہ 5 t کو ہم لکھ لیں گے 8 t minus 3 t جو variable ہے وہی آپ نے یہاں لکھنا ہے اگر x ہے تو x لکھنا ہے اگر y ہے تو y لکھیں minus 12 t square اب ان دونوں میں 2 common ہے یہاں پہ 1 رہ جائے گا اور 2 4 دار 8 تو 4 2 4 دار 8 دو factors پہ مشتمل ہے ایک 2 اور دوسرا 4 تو 2 باہر تو inside 4 رہ جائے گا اور یہ t بھی اب یہاں پہ plus ہے اور یہاں minus تو آپ minus بھی common لیں گے اور ساتھ 3 بھی common لیں گے کیونکہ 12 کے اندر 3 موجود ہے اور ساتھ یہ t بھی common 1 لیں گے تو 3 t باہر تو یہاں پہ صرف 1 رہ جائے گا اور minus باہر ہونے سے sin plus 3 4 رہ جائے گا t square میں سے 1 t باہر تو 1 t اندر 1 plus 4 t یہ ان دونوں میں اب common ہے یہاں 2 رہ جائے گا اور یہاں پہ minus 3 t تو یہ اس ki factorization اس کو بھی ہم factorize کرنا ہے اس mid term کو break کرنا ہے لیکن اگر آپ ان تینوں term میں دیکھیں تو کچھ common بھی ہے تو جو common نکل سکتا ہے اس کو نکال لیں تاکہ question easy ہوتا ہے common میں ہمیشہ چھوٹی value کو باہر نکال دیں یہ نہ کہ 4 ہے 40 ہے اور 84 4 ہے تو اس پہ جھوٹی value 4 ہے اور 40 میں بھی 4 موجود ہے اور 84 میں بھی 4 موجود ہے اب x 8 ہے x 5 x square ہے x square باہر نکال y 10 ہے y 7 ہے y 4 ہے تو y 4 باہر نکال اب یہاں پہ insight کیا رہ جائے 4 تو باہر نکال x 8 میں x square باہر تو x 6 کیونکہ 8 x ہے اس میں 2 x باہر آگئے y 10 ہے اس میں سے y 4 باہر تو y 6 رہ جائے گا کیونکہ multiplication میں power 8 ہوتے ہیں جب آپ 4 باہر نکال لیں گے تو inside 6 رہ جائے گا کیونکہ 4 اور 6 جب y 4 اور y 6 ملٹیپلائے ہوگا تو power 10 ہو جائے گا power 8 ہو گی minus اب 40 ہے 40 میں سے 4 باہر نکلا دیکھیں 40 کو 4 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 4 1 s are 4 اور 0 یہاں پہ آ جائے گا 10 x square باہر ہے x 5 سے x square باہر تو x 3 رہ جائے گا کیونکہ power 8 ہوتے 2 plus 3 5 7 y 7 y 4 باہر تو 7 میں سے 4 باہر تو y 3 اب 84 میں سے 4 باہر تو 84 کو 4 پہ ڈیوائیڈ کریں 4 200 8 and 4 1 4 inside رہ جائے گا 21 x square باہر y 4 باہر تو اور inside جہاں پہ کچھ بھی y 4 اب ہم نے اسی طریقے سے mid term کو break کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں 1 ہے coefficient 1 ہے اور یہاں پہ 21 ہے 1 کو 21 کے ساتھ multiply کریں تو 21 آئے اب ایسا table پڑھے کہ multiply کرنے سے 21 آئے plus کرنے سے یا minus کرنے سے minus 10 آئے تو 7 3 021 لیکن ہمیں minus 10 بھی چاہیے دیکھیں 7 کو اور 3 کو اگر add کریں تو 10 آتا ہے لیکن ہمیں تو minus 10 بھی چاہیے تو دونوں کا sign minus کر دیں تو minus اور minus plus ہوگا plus تو ہوں گے لیکن sign بڑی ویلی اور minus 7 اور minus 3 کو جب multiply کرتے ہیں تو plus لکھ سکتے ہیں x y 6 minus 10 کو ہم لکھ لیں گے minus 7 اور یہ ساتھ لکھیں گے x cube y cube اور minus 3 x cube y cube plus 21 4 x square y 4 اب ان دو term میں سے ہم نے کامل نکال نکال ہے دیکھیں x 3 y 3 x 6 اور y 6 میں x 3 y 3 موجود ہے تو کامل چھوٹا نکال x 3 y x y 6 میں سے x 3 y 3 باہر نکل آئے گا تو یہاں پہ رہ جائے گا x 3 y 3 کیونکہ power add ہوتے 3 plus 3 سے 6 آتا ہے تو جب یہ multiply ہوں گے تو یہی x y 6 آئے گا یہاں پہ رہ جائے گا minus 7 کیونکہ x 3 y 3 باہر نکل آیا ان دونوں term میں سے پہلے تو آپ minus کامل نکال لیں کیونکہ یہاں پہ minus ہے یہاں پہ پہ نہیں minus چاہیے یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ 21 ہے 3 کامل نکال تو یہاں 7 inside رہ جائے 4 x square y square اب اس term میں اور اس term میں سے x 3 y 3 minus 7 کامل ہے اس میں بھی ہے تو inside رہ جائے گا x 3 y 3 کیونکہ یہ تو وائر آگے اور یہاں پہ رہ جائے گا minus 3 تو یہ میں نے 4 5 examples جس کی وجہ سے اب آپ کو sum and product rule یا mid term break میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کی پریکٹس کریں تو آپ کو پوری ایک سر سائے سمجھ میں آ جائیں 쉡 کو ڤ ڤ وں ڤ 更 ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ موسیقی